بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو سیشن کینٹر پبلیشرز پیارے بچوں انیشیلی آپ کے پاس ان تین کتابوں کا ہونا ضروری ہے نمبر ون جنرل سائنس پرائیم ری سٹینڈرڈ سی ایس ایس سیریز کینٹر پبلیشرز نمبر ٹو سمر پیک نمبر تری ریسورس پیک دیر سٹوڈنٹس جنرل سائنس میں بک کے اندر آپ کی ساری کانسیپس ہیں اور ان کانسیپس کی ایکٹیوٹیز آپ کو سمر پیک میں ملیں گی ان دنو چھوٹیاں ہیں you don't have your classes so you will be able to recognize the things we have studied in book you will see these activities in your سمر پیک اگر آپ کو کوئی سلوشن میں مسلہ ہو exercises solving میں تو سمر پیک can help you in that regard as well so try to get these 3 books then we can understand the concept easily today we are going to discuss a very interesting topic and actually this is a concept map of the whole chapter ہم نے پورا چپٹر پڑا کون سوالا classification of living things classification کیا ہے پھر کتنی چیزوں کی ہم نے classification دیکھی اس پورے پروسس کا جو concept map ہے that is this one اب اس کو ہم کیسے پڑھیں گے details سے let's see a enlarge version تو پیارے بچھو a concept map of living things living things کتنے ہیں اور if you remember ہم نے پہلے five kingdoms پڑھے اور میں نے کہا تھا آپ لوگوں سے کہ ان five kingdoms میں ہم دو kingdoms کو details سے پڑھیں گے animals and plants class fifth میں آپ لوگ اس کو details سے پڑھیں گے ہاں اگلی classes میں آپ لوگ جو remaining three kingdoms ہیں وہ بھی پڑھیں گے اور اللہ کرے جب آپ لوگ scientist بنیں گے تو آپ اور جو کافی سارے living things ہیں جو ابھی نہیں discover ہوئے ان کو بھی discover کریں گے تو maybe یہ plant kingdoms جو ہے یہ six seven eight ہو جائیں will you be doing or rot ok excellent my guys coming towards animals تو پیارے بچوں animals کیا ہیں اور animals کو ہم نے سب سے پہلے دو groups میں divide کیا کون کون سے ہیں vertebrate and invertebrate ابھی مجھے بتاؤ کی کیا فرق ہے vertebrate میں اور invertebrate میں vertebrate اور invertebrate میں سب سے بڑا فرق ہے vertebrate column کا یعنی backbone یعنی جس میں backbone وہ کیا ہے وہ ہے vertebrate جس میں backbone نہیں ہے وہ کیا ہے وہ ہے invertebrate جس میں ہے vertebrate جس میں نہیں ہے invertebrate تو پیارے پیارے بچوں classification یہاں ختم نہیں ہوتی ہم نے vertebrate کے اندر بھی الگ classification دیکھ نہیں ہے یعنی vertebrate میں ایک ہے worms اور دوسرے ہیں insect اور پیارے بچوں نہ صرف ان کی subdivision بلکہ ان میں ایک example بھی تو worms میں کون سے example ہیں flat round and segmented worms یہ تین بڑی بڑی example ہیں اس کے بعد invertebrate میں جو دوسرا group ہے وہ ہے insects کا اور insects میں آپ لوگوں نے دیکھا تھا اس میں crab bee ant تو یہ تین ان کے example پلز ہوگے تو پیارے بچوں animals اور animals میں کون vertebrate now i'm going towards animals میں vertebrate کی طرف تو vertebrate کون ہے میرے پیارے بچوں اس میں initially کتنے group سے one fishes number two amphibian number three reptiles number four birds number five mammals so پیارے بچوں سب کا ایک ایک example آپ کے سامنے ہے fish میں کون سے example ہے جس میں shark ہے snake ہے hit fish ہے amphibians میں کون سے example ہے اس میں frog اور toads reptiles میں کون سے example ہے پیارے بچوں crocodile and lizard birds آپ لوگ آلڈی جانتے ہیں اور eagle کو بھی جانتے ہیں sparrow کو بھی جانتے ہیں اور mammals میں rabbit cow buffalo rate human beings these are all mammals تو پیارے بچوں ہم نے initially کو پڑھا ہم invertebrate اور invertebrate کو پڑھا ابھی آتے ہیں animals سے کس طرف plants کی طرف چلانگ لگاتے ہیں پیارے بچوں تو plants میں پہلا گروپ کیا تھا flooring plants اور دوسرا گروپ کیا تھا non flooring plants اب بات یہاں روکتی نہیں ہے یہ جو آپ کو pink میں نظر آرہے یہ سارے کون plants تو flooring plants میں monocotyledon والے اور dicotyledon والے اور یہاں پہ بھی monocotyledon میں کون ہے جس میں میز ہے اور پھوڈی ہے یہ آپ لوگ جانتے ہیں جہاں آپ کو confusion ہو تا کہ آپ کو ان کا structure نظر آ جائے اور dicot میں بھی کتاب میں آپ لوگوں نے کچھ اور example پڑے تھے اس میں ریمبوٹن اور دورین یہ دیکھ لیں پیارے بچوں اور اس کا یہاں سے آکے ادھر اور نان فلارنگ پلانٹس میں کون کون ہے میرے پیارے بچوں اس میں مختلف examples دیئے میں ہیں اور ان میں کون 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 ہے مائی دیئے سٹیوڈنس اس میں فن ہے اس میں موس ہے اور ہم نے اس سے پہلے فنجائی اور الجی کو کچھ سائنٹس نے نان فلارنگ پلانٹس میں کیا ہوا ہے آل دو کہ ہم نے ان کو الگ کنگڈم میں کونٹ کیا ہوا ہے برد بین دیس پلانٹس سو دیس آلسو کونٹ این پلانٹس سو می دی سٹیوڈنس آئی ہوا دیت یو بی دو این شا اللہ آپ لوگو نے اس سے ریلیٹیڈ ایکٹیویٹیز کو دیکھنا ہے سمر پیک میں اور اس کے بعد جو ایکسرسائز میں جائیں گے آئی ایم کوئیت اوپ فل دیت یو بی دو بی دیت 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 اللہ حافظ